آپ کے جو کول لیٹر نہیں آ رہے ہیں اور کن کن وجہ سے آپ کے کول لیٹر نہیں آئیں گے وہ فل ڈیٹیل ویڈیو ہے اور میں اس کو اسکرین میں لے کے چلوں گا کیونکہ اس پہ بتانا جیادہ بیٹر ہوگا تاکہ آپ کو وہ یاد آ سکے چیز کہ میں نے یہ گلتی کی ہے اور یہ گلتی کا خامیاجہ بھوکتنا پڑ رہا ہے تو میں نے ایک بچے سے بات بھی کیا ہے اس بچے نے بتایا میں پچھلے دو تین سال سے ایسے ہی یہ فارم بھر رہا ہوں اور میں کئی چینلوں کو دیکھتا آ رہا ہوں ان چین چینل والوں نے مجھے گمراہ کیا اور بہت ساری جانکاری مجھے صحیح طریقے سے نہیں ملی چلو اس چلتے ہیں جو گلتیاں آپ نے کی ہیں موبائل سکرین کی طرح سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو بھی اپلیکیشن بھرنا تھا کیپٹل لیٹر میں بھرنا تھا اور اگر کہیں کہیں اس مال لیٹر میں آپ لوگوں نے بھرا ہے تو بھی چل جائے گا لیکن کیپٹل لیٹر میں ہی فارم بھرنا تھا آدھار نمبر بھی لکھنا تھا آدھار کارڈ کی جی روکس اور سیلپ اٹیسٹڈ لگانی تھی یہاں پہ آپ کو میل آئی ڈی اپنی لکھنی ہے موبائل نمبر میل آئی ڈی اس لیے جب آپ کا سیلیکشن ہوگا یا ریٹین ہو جائے گا آپ کچھ سمپر کرنا ہو یا میل یا میسیج کرنا ہو تو وہ جرور ورکنگ موبائل نمبر اور ورکنگ میل آئی ڈی لکھنی ہے ڈیٹ اور سگنیچر آپ اپلیکنٹ آپ کو جہاں جہاں سائن کرنا تھا وہاں ڈیٹ بھی لکھنی تھی اور سرٹیفکٹ بائی اپلیکنٹ میں بھی ڈیٹ کا بہت بڑا مہات ہے ڈیٹ لکھنا تھا اور جو اپلیکیشن اس ٹو اٹیسٹ سیل ف ایڈریس این ویلپ جو ایک اندر ایک لفاپہ ایسا لگایا ہوگا آپ نے اس لفاپے میں دس روپے کا ٹکٹ لگانا ہی لگانا تھا جنہوں نے نہیں لگایا بھئی ان کا تو پربو مالک ہے اب ہم چلتے ہیں فارم پہ فارم پہ آپ نے کیا کیا گلتیاں کی ہیں وہ بھی بتاتا ہوں یہاں پہ فوٹو سیل پٹیسٹڈ لگانی تھی فوٹو لگا کے اس کے اوپر کروس سائن کرنا تھا آدھار کارڈ نمبر بھرنا تھا یہاں پر آدھار کارڈ کی جی روکس لگا کے سیل پٹیسٹڈ کرنا تھا کن کو نہیں بھرنا تھا جمہو کسمیر آسام اور میگالے والوں کو نہیں بھرنا تھا ایمیل آئی ڈی اور موبائل نمبر ڈالنا تھا جس سے آپ کے ہر جانکاری آپ کے پاس آتی رہے آپ کا جو پولیس اسٹیشن اس کو صحیح صحیح بھرنا تھا اور بات کریں ہم ایجوکیشن کولیفکیشن کی صحیح صحیح انٹری کرنی تھی بورڈ کس بورڈ سے کی انویسٹیز کی سرٹیفکٹ نمبر جرور صحیح صحیح لکھنے تھے نیکسٹ آتے ہیں ڈیٹ یہاں پر سگنیچر کی ڈیٹ اور سگنیچر آف اپلیکنٹ جس نے فارم بھرا ہے جس جو اپلائی کر رہا ہے اس کا یہاں پہ ہونا بہت جروری تھا نیکسٹ بات کریں گے سرٹیفکٹ بائی اپلیکنٹ یہ اپلیکنٹ کے بعد ایک سرٹیفکٹ دے گا جو بندہ سیلف جو یہاں انرول ہو رہا ہے ڈیٹ اور سگنیچر بھی کریں گے اب ایک آتا ہے کیا 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 سرٹیفکٹ اٹیچ کرنے ہیں ایک کلاش ٹین کی مارک شیٹ اور سرٹیفکٹ دونوں ایک ساتھ ہیں تو اس کو وہ بھی سرٹیفائیڈ ہونا تھا سرٹیفکٹ اپ ایکسپیڈینس آپ کو ایکسپیڈینس جو آپ کا انباؤ تھا کبھی کام کیا اس کو لگانا تھا یہ جرور لگانا تھا وہ بھی چھ مہینے سے زیادہ پرانا نہ ہوا ہو نیا ہونا چاہیے تھا چھ مہینے کے اندر کی ڈیٹ کا ہونا تھا وہ لگانا تھا اگر کوئی جیروس لگانی تھی تو سرٹیفائیڈ ہونا تھا اور یہ کہاں کہاں بنتا ہے پردھان بنا لیتے ہیں کلاس اے آپسر بناتے ہیں ایم بی بیس ڈاکٹر بنا دیتے ہیں یہ سارے لوگ کلاس اے کے جو آپسر ہیں وہ سب لوگ بنا سکتے ہیں اور جو اسکول میں پچھلی سال سے پڑھ کے آیا وہ اسکول والا بھی لے سکتا تھا سرٹیفیکٹ بائی پیرنٹ گارجینس یہاں پاپا کا نام ہوگا اور یہاں بچے کا نام ہوگا انہوں نے یہ جمعہ داری لیے یعنی فیجکل میں کچھ ہو جاتا بچے کو دکت ہو جاتی ہے تو ائر فورس پر کلیم نہیں کریں گے یہاں پر سگنیچر آف کنڈی ڈیٹ یہاں ڈیٹ جروری ہے یہاں پھادرز کے یا گارجینس کے سگنیچر یہ ڈیٹ نیکسٹ بات کریں گے سرٹیفیکٹ بائی کنڈی ڈیٹ جو آپ فارم بڑھ رہے ہیں جو نوکری کرنے کے لیے بندہ جارہا اس کا یہاں نام یہاں نام ہوگا اور انہوں نے بھی جمعہ داری لیے کہ اگر ہمیں فیجکل دوران کچھ ہوتا ہے تو ہم ائر فورس پر کلیم نہیں کریں گے یہاں ڈیٹ جروری ہے سگنیچر بہت جروری تھا نیکسٹ بات کریں گے سرٹیفیکٹ بائی اچھے کہ این پی ایف میس ادھر ائر فورس میں کہیں بھی نوکری کر رہے ہیں تو ان کے لیے صرف جن بچے کے پتا جی کر رہا تھے ائر فورس میں کسی بھی ساکھا یا بباگ میں ان کے لیے یہ فارم تھا باقی کے لیے فارم نہیں تھا اب بات کریں ایڈمیٹ کارڈ کی ایڈمیٹ کارڈ میں یہاں پر فوٹو لگانی تھی اور وہ بھی سیلف اٹیسٹڈ پھر لگانی تھی اور یہاں پہ سٹریم لکھنی تھی اور نیم آدھار کارڈ فادر نیم مدر نیم ہاؤس پن کورڈ یہ ساری چیزیں اور یہاں پہ آتا ہے ریجسٹیشن نمبر ڈیٹ اینڈ ٹائم آف ریٹن یہ یہ سب کچھ کون کرے گا ائر فورس وینو آف ریٹن پی ایف ٹی یہ سب ائر فورس لکھ کے بھیجے گی یہاں پر ایک اسٹائمپ ہوگی راؤنڈ اسٹائمپ یہاں پہ جو بھی ادھکاری ہوگا سائن کریں گے ان کی بھی اسٹائمپ ہوگی یہ ساری گلتیاں جو کی تھیں آپ نے وہ جو کر سکتے تھے وہ ساری چیزیں ہم نے بتائی ہیں اگر ان میں سے آپ نے یہ گلتیاں نہیں کی ہیں جو میں نے بتائی ہیں تو آپ کا کولیٹر جرور آئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند